موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں شمائلہ اور شمائلہ اس کچن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج ہم شمائلہ اس کچن میں گیا قدو جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے اور لوکی اور چنے کی ڈال کا سالن بنائیں گے اچاری لوکی چنے کی ڈال بنائیں گے ہاں تو چلے ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بندہ ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں لوکی چنے کی ڈال بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک لوکی لیا ہے اس کو میں نے دھو کے اور کٹ لیا ہے اور ڈیڑھ کو میں نے چنے کی ڈال لی ہے دو پیاز لیے ہیں ان کو میں نے باریک کٹ لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹوماٹر لیا ہے ان کو باری کارٹ لیا ہے دو بڑی ہری بچے لیا ہے ان کو چھوٹا کارٹ لیا ہے باری کاری اور اس کے ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون ہرا دھنیاں لیا ہے اس کو بھی ہم نے کارٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے یہ دیکھئے ہچار لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جو باقی سپائسز کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے آپ نمک اور مرد جو ہے وہ اپنی پیس کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون بھنا ہوا خوٹا ہوا زیرہ لیا ہے اور ون ٹی بل سپون میں نے خوشک دھنیا لیا ہے اس کو میں نے دھردرا کر لیا ہے ون ٹی بل سپون تو چلیے ہم لوکی چنے کی دال بنانا شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے کےپ کا کوکنگ آئل لے دیا ہے اور ہم نے چولے کا فلم تیز کر دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم لوکی چنے کی دال جو ہے وہ پریشر میں پھائیں کوہ سے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر کے اندر کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا جیسے بغیر پریشر کے بنایا جاتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پریشر کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سا وقت جو ہے وہ پٹس ہوتا ہے سو چلیے ہمارا آئل گرم ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر کھانے دیں گے اور ان کو لائٹ گولڈن کریں گے اس طرح سے کھانے دار گولڈن نہیں کرنا ہے اور اس طرح سے لائٹ گولڈن کرنا ہے زیادہ ڈاک کریں گے تو اسے کلر سالن کا جو ہے وہ ڈاک ہو جائے گا زیادہ اب اس کے اندر ہم ادرک لسن کا پیسٹ کھانے گے اور اسے ڈیو منٹ پر کے لیے بھی جائیں گے جب ادرک لسن کی خوشبود صحیح سے آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم موٹر شامل کریں گے اور ان کو بھونے گے اب اس کے اندر ہم یہ نمک ویچ اور حلوی جو ہم نے کال کے لکھی لکھی وہ ہم اس میں شامل کر دیئے اور اس کو ہم بھونے گے مسالے کی بھونائی کے طور پر اگر آپ کو محسوس ہو کہ پانی ہے مسالہ نچے لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں باقی سارے مسالے جو ہیں وہ اس میں ایک دم سے نہیں شامل کریں گے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سالن کا کلر قراب ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسالوں کا ٹیسٹ نہیں آتا سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مسالہ تھوڑا نچے لگ رہا ہے تو اس میں وہ تھوڑا سا پانی شامل کر دیئے اس طرح اس کے اندر ہم اس کے اندر اچار شامل کریں جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم یہ دال شامل کریں گے جو کہ ہم نے تین کے انٹے پہلے بھی گھوڑا رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے بھوننا نہیں ہے بس ہم اسے اچھے سے مسالے کے اندر مکس کر لیں گے اس کا سامل اور اس کے ساتھ ہم یہ لوکی جو ہمیں کاٹ کے رکھی گئی بھی اس کے اندر صوبے میں کچھ پہلے بھی جو ہمیں گھوڑ ہے اس کے اندر ہمیں گھوڑی جو کھڑھا ہے اس کو آپ نے بہت بارید نہیں کاٹنا اگر آپ اس کو بہت زیادہ باری کٹ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ دال کے ساتھ مکس ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا پکایا ہے اب اس میں ہام ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیں گے مجھے پانی بہت گم لگ رہا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی یہ تقریبا دو گلاس کے پر پانی جس میں ہلکا 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 دال کا لوکی اور دال دکھ ہوں جائے اب ہم پریشر کا ڈھکر لگائیں گے جی تو فرنز ہم نے پریشر کا ڈھکر لگا دیا ہے اور جب اس کا ویٹ بولے گا تو ہم اس کو آٹھ منٹ تک کے لیے ہم اس کا ویٹ کریں گے آٹھ منٹ کے اندر یہ دولوں چیزیں گل کر تیار ہو جائیں تو ملتے ہیں آٹھ منٹ کے بعد جی تو فرنز آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہماری لوکی اور چلی کی دال جو ہے یہ دولوں گل چکے ہیں اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس ٹیچ پر آ کر ہم اس کے اندر یہ جو ہر ہی لیچے ہم نے کارٹ کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اب اس کے اندر یہ جو ہم نے ہونا کٹا زیرا اور کشک دھنیا پاودر رکھا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ سب کچھ ہم بعد میں اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ جب اگر ہم نے پہلے ڈال دیں گے تو اس سے اس کی کشکو نہیں آتی ہے اس طرح اس کی کشکو جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی جب اس کو آپ پین پر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنا اس کا پانی جو ہے وہ کش کر دیں گے اس کا پانی سو چکا ہے اب ہم چولے کا فلیم کریں گے پال اور اس طرح سے اس کے اندر ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو دشاؤٹ کریں گے جی تو فرنڈز ہمارا اچاری لوکی چنے کی ڈال جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کا اپنا پنگ ہوتا ہے اور مجھے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بروقت آپ کو مل سکے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیکچ ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ